اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں ہم سب ہیری اس سے ہوں گے اور آج ہم آپ کو ڈراما سیریل دڑار کی پچیسی اپیسوڈ کا ریویو دیں گے اس اپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ سجل جاتی ہے شہیر کے روم میں اور تو کہتی کہ میں آپ کو کب سے کال کری تھی آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے تو وہ بتاتا ہے کہ بھئی میں بہت بیزی تھا تو پھر سجل بتاتی ہے کہ میں کتنی مشکل میں زندگی گزار رہی ہوں مجھے دادی نے بالکل صاف کہہ دیا ہے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ پیچھے سے دادی ملازمہ سے پوچھتی ہیں کہ اس وقت سجل کہاں ہے تو ملازمہ بتاتی ہے کہ وہ آدھے گھنٹے سے شہیر کے ہی روم میں ہے تو دادی کہتی ہے کہ آج سارا فیصلہ ہو جائے گا اور میں جا کے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی اور پوچھوں گی تو دادی ہمت کرتی ہے اور سیڑیاں چڑھ کے اوپر چلی جاتی ہیں اور باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگ جاتی ہیں کہ کب یہ لوگ نکلیں گے جس پہ ملازمہ کہتی بھی ہے کہ اب تو یہ لوگ صبح ہی باہر نکلیں گے لیکن دادی کہتی ہیں کہ نہیں یہ ایک چوری ہے جس کیلئے ان کو رات کو ہی نکلنا ہوگا اور کچھ دیر بعد سجل اور شہیر کے روم سے باہر نکلتے ہیں اور شہیر سجل سے کہتا ہے کہ اپنا دبتہ تو لیتی جاؤ اور دادی یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہیں اور سب کچھ سمجھ جاتی ہیں اس پہ دادی فوراں شہیر کو کہتی ہیں کہ آپ سجل کو اس کی گھر بھیج دیں اس پہ شہیر دادی کو صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سجل کہیں نہیں جائے گی میری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں سجل کو بہت پسند کرتا ہوں دادی سجل سے کہتی بھی ہے کہ یہ میرا حکم ہے لیکن شہیر صاف مانے سے انکار کر دیتا ہے اور دادی یہ دیکھ کر شدید صدمے سے وہیں پر بے ہوش ہو کر انتقال کر جاتی ہیں پیچھے سے ارہا بھی آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ دادی اب اس دنیا میں نئی رہی اور وہ بھی بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتی ہے اب شہیر ارہا سب بہت زیادہ غم میں ہیں اور گھر کی ملازمہ بھی بہت زیادہ دادی کے غم میں ہیں لیکن سجل اور شہیر یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ ملازمہ کو ساری بات کا بالکل صحیح پتہ ہے لیکن ملازمہ شاید اس وجہ سے چھپ ہے کیونکہ ارہا کی طبعہ زیادہ نہ خراب ہو جائے جیسی کہ اس کی ابھی حالت ہے اور دادی کے انتقال کے کچھ ٹائم کے بعد سجل کے مابا بولتے ہیں شہیر کو کہ اب ہم سجل کو گھر لے جاتے ہیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ اب یہاں پہ زیادہ رہے اور محلے والے بھی باتیں کر رہے ہیں لیکن شہیر کسی بھی طرح سے ان کو منع لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ارہا کو اس کی بہت ضرورت ہے ابھیرہ بالکل اکیلی ہو گئی ہے اور آخر مجبور ہو کے سجل کے مابا اور رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں ارہا ایک بار ملازمہ سے پوچھتی بھی ہے کہ اس رات ایسا کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ کہ دادی وہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں ارہا کو پورا پورا شک ہوتا ہے کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو اس سے چھپائی جا رہی ہے اس لئے ملازمہ کو بار بار زور دیتی ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ اس رات کیا ہوا تھا اس کو اس بات سے بہت کبرار ٹوری ہوتی ہے کیسا کیا ہوا دادی کے ساتھ جو اس کو نہیں پتا لیکن ملازمہ کہتی ہے کہ میں تو بیسی بھی ملازم ہوں میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں حالانکہ ملازمہ سب کچھ جانتی ہے لیکن وہ ارہا کی طبیعت کی وجہ سے خاموش ہے اور اس سے پہلے کہ ملازمہ کچھ بتاتی وہاں پر سجل آ جاتی ہے اور وہ کسی بہانے سے ملازمہ کو وہاں سے روانہ کر دیتی ہے